آج صوبے اٹھتے ہی نیوز پیپر میں سب سے پہلا نیوز میں نے پڑھا کہ ہماری ہی شہر کا ایک تیس سال کا بچہ جو بہت ہی پہچانی ہوئی جانی مانی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا تھا جہاں پہ ایڈمیشن بھی ملنا بہت مشکل ہے اس نے چھے مالے سے چھلانگ لگا کے اپنی لائف کو انڈ کیا تو ہر بار ہم پیپر میں پڑھتے ہیں سوسائیڈز کے بارے میں اور آج کل بہت ہی ینگ بچے 20-22 سال کے سوسائیڈ کرتے ہیں مجھے زیادہ disturbing یہ اس لیے لگا کیونکہ نیوز پیپر کے حساب سے اس کے پیچھے کارن کیا تھا اور کارن میں بچے نے یہی لکھا تھا کہ مجھے ایسا بار بار لگتا ہے کہ میں میرے ماں باپ کا اچھا بچہ نہیں ہوں میرے ماں باپ کی expectations کو میں meet نہیں کر پا رہا ہوں اور میرے بھائی کے shadow میں میں رہا ہوں اور مجھے کبھی میرے family کو میری ضرورت ہی نہیں پڑی تو یہ سارے sentences point out کرتے ہیں ایک ایسے شبد کو جس کو ہم بولتے ہیں emotional neglect یا emotional abuse بھاونات مک شوشن یا بھاونات مک اپیکشا تو یہ دونوں چیزیں ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں اور اس سے ہمارے research بتاتا ہے بھاونات مک شوشن اور بھاونات مک اپیکشا جب ہوتی ہے neglect اور abuse ہوتا ہے emotional level پہ تو اس کا outcome suicide behavior suicide ideation ہوتا ہے ہمارے سماج میں شاریرک شوشن physical abuse یا sexual abuse یہ سب لوگ سمجھتے ہیں but emotional abuse emotional neglect کو تو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں زیادہ تر ماں باپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ emotional abuse یا emotional neglect ہوتا کیا ہے اور research یہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں emotional abuse اور neglect کے جو scars ہیں اس کی جو اثر ہے وہ physical abuse اور sexual abuse سے بھی زیادہ گہری ہیں جو لمبے سمجھ تک رہتے ہیں تو emotional abuse یا بھاونات مک شوشن کس کو کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں کافی reals اسی لیے بنائی ہے کیونکہ ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے بار بار بچے کو ایسے feel کرانا کہ وہ اچھا نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے بار بار بچے کو shamed یا guilty feel کرانا اس کو ہر بار صدھارتے رہنا چوبیس گھنٹہ بچے کو صدھارنا اس کو humiliate کرنا insult کرنا یا اس کے بھائی یا بہن کے ساتھ continuously compare کرنا یا اس کو دھمکیاں دینا یا تو پھر اس کو بولنا کہ یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں پیار نہیں دوں گا یا اپنا جو پیار ہے اس سے الگ رکھنا یا بچے کو isolate کر دینا ایک کونے میں اس کو punishment دے کے بٹھا دینا یہ ساری چیزیں بھاونات مکشوشن میں آتی ہیں اور اس کی وجہ سے بچہ اپنے آپ سے وہ بہت ہی چھوٹا feel کرتا ہے اس کا آتما وشواس کم ہو جاتا ہے اس کا self worth کم ہو جاتا ہے اس کی sense of identity اس کی sense of self ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ بچہ پھر پورا time دوسروں کو خوش کرنے میں یا ہمیشہ دوسروں کے expectations ہی ملنے میں اپنا پورا energy ڈالتا ہے اور continuously وہ اپنے آپ سے dissatisfied رہتا ہے تو اس کو emotional abuse بولتے ہیں اور جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور بچے کی بھاوناؤں کے لیے ماں باپ کے پاس سمجھ نہیں ہے یا بچے کی بھاونائے بھی جب ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں تو اس کو emotional neglect بولتے ہیں بچے کو ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں مجھے سمجھنے والا کوئی ہے ہی نہیں تو یہ دونوں چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں اور آج کل سارا research بتاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تب ہی یہ بچے بڑے ہو کے ان کو آتمہتیا یا پی ٹی ایس ڈی ٹائپ کی behaviors جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی ماں باپ کو کہ ہاں بچے کو tough کرنا چاہیے بچوں کو اچھا کرنا چاہیے ان کو سکھانا چاہیے پر جب آپ کے طریقوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے جب constantly بچے کو صدھارنے سے اس کو نیگ کرنے سے criticize کرنے سے constantly اس کو نیچا دکھانے سے اگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ چیز کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے emotional abuse سے کبھی کوئی بچہ آتما وشواس میں بڑھتا نہیں ہے کبھی کوئی بچہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا ہے دوسرا میں ماں باپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ بچوں کی life میں اتنی involved نہیں تھے اور اگر ماں باپ یہ سب چیزیں کرتے بھی تھے تو پریوار بڑے ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی بچے کو مل جاتا تھا تو بچے کو support کرے گا یا بچوں کو سمالے گا آج کل پریوار بہت چھوٹے ہو رہے ہیں تو بچوں کو کوئی buffering ملتا ہی نہیں ہے کہیں اور support ملتا ہی نہیں اور because families چھوٹے ہو گئے ماں باپ کا سارا دھیان وہ ایک یا دو بچوں پہ آ جاتا ہے اور وہی بچوں کو وہ project کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور اپنے وہی ایک دو بچوں کو ہر area میں صدھارنے پہ لگے رہتے ہیں زندگی بھر مطلب آج کل ماں باپ کو یہ ہے کہ میرا بچہ physically ٹھیک ہونا چاہیے EQ ہونا چاہیے IQ ہونا چاہیے communication میں اچھا ہونا چاہیے stage پہ اس کو گانے کا آنا چاہیے creativity ہونا چاہیے hobby ہونا چاہیے sports میں بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا social skills بھی اچھا ہونا چاہیے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہی لگے رہتے ہیں ماں باپ بچے کو سب ہی area میں اچھا بنانے میں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ process میں بچے کو خود تو اچھا feel ہوتا ہی نہیں ہے بچے کو constantly feel ہوتا ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں میں نہیں کر پا رہا ہوں اور پھر یہ پرینام آتا ہے کہ بچے 20, 22, 25 سال میں اپنی جان ہی دے دیتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ میں کسی کو خوش نہیں کر پاؤں گا تو ماں باپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی تھوڑا سمجھلیے بچے کو اپنے طریقے سے بڑا ہونے دیجئے اس کو project کی طرح میں یہ institutes کو بھی بولوں گی آج کل میں نے دیکھا ہے trend چاہے law institutes ہو یا انڈیا کے top technology institutes ہو یا design institutes ہو ہر جگہ پہ آج کل بچوں کو 18 سے 20 گھنٹے کا کام دیتے ہیں ان کو رات بھر جاگنا ہوتا ہے اتنا stress دیتے ہیں اور faculty یہ بولتی ہے کہ یہ اس سے بچے ٹھیک ہوتے ہیں بچے کی گھڑائی ہوتی ہے مطلب بچے tough ہوتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں کہ بلکل گلت ہے in fact جب بچے ہر روز اپنی نیند نہیں پوری کر پاتے ہیں کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے تو ان کے شاریریک اور مانسک طور پر ان کا بہت ہی خراب اثر ہوتا ہے ان کا hormonal disturbance شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے mood swings ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کا circadian rhythm میں سب ہو جاتا ہے تو faculty اور institutes کو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ please بچوں کو اچھی نیند لینا بھی سکھائیے ان کو اتنا زیادہ pressure نہ دیجئے کہ وہ بالکل ہی balance کھو بیٹھے اور ایسی چیزیں کریں تیسری بات میں young بچوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا جو emotional resilience ہے اس کو بڑھائیں یہ نہیں ہو کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہو اور آپ گر پڑے اپنی جان دینے کی سوچے آپ کو خود اپنے آپ کے اپنے بھاوناوں پہ کو manage کرنا سیکھنا ہے آپ کا من اور شریر elastic جیسا ہونا چاہیے جب ضرورت پڑے تب کھینچو با جب ضرورت نہیں پڑے تو اس کو واپس اپنے original shape میں آ جانا چاہیے تو یہ emotional resilience ہوتی ہے وہ elastic کی طرح ہوتی ہے جتنا آپ practice کرو اتنا وہ بڑھے گا تو میں بچوں کو یہ کہوں گی کہ یہ ساری چیزیں کو ایک بہانہ مت بنائیے ماں باپ کو دھمکیاں دینے کا یا ماں باپ کو manipulate کرنے کا پر اپنے آپ کو سمحالیے اپنے آپ کو اپنے بھاوناوں کو سمحالیے کیونکہ جان دینا ہر چیزوں کی solution نہیں ہے تو یہ میرا message ہے اور یہ news ہمیشہ disturbing ہی رہتے ہیں جب خاص کر کے ہمارے خود کے بچے ہی عمر کے ہیں تو اسی لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے I hope آپ لوگ سنیں اور اس میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ آپ سمجھے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیش میں آتمہتیا کا rate دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ اس کی عمر بھی آتمہتیا کرنے والوں کی کم ہوتی جا رہی ہیں تو ماں باپ ماں باپ ہو چاہے school teachers ہو چاہے institute ہمیں سب مل کے سملنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو prevent کرنا ہے سب ملتا ہے